بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں دو بہادر والدین سے جو ایک بہادر بیٹے کے یاسر شہید کے جو والدین بھی اتنے بہادر ہیں اور ان کا بیٹا بھی بہت بہادر تھا اور جنہیں یہ عزاز آصل ہے کہ انہوں نے بہت سارے دہشتگردوں کو واصل جنب کر کے شہادت کا رتمہ حاصل کیا اور پاکستان کی جو دفاعی تنصیبات ہیں ان کا دفاع کیا اور وہاں پہ جو ہمارے میمان انجینیس تھے اور ہمارے جو جہاز تھے ان کا بچایا ان کے والدین کو یہ بھی عزاز آصل ہے باقی آپ نے سنا ہو گیا کہ ہر جگہ جب بھی کسی شہید کی برسی آتی ہے تو وہ برسی مناتے ہیں اس دن لیکن یہ وہ بہادر والدین ہیں جنہیں یہ اللہ تعالی نے حوصلہ اور جرعت اطاق کی ہے کہ یہ برسی والدین شہادت کا جشن مناتے ہیں اور ان کی شہادت کی خوشی کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں یہ جو آپ برسی کی بجائے ہر سال بیٹے کی شہادت کا جشن کرتے ہیں یہ حوصلہ آپ کو کہاں سے ملے ظاہر ہے حوصلہ در اہل بیٹ سے ملے اور یاسر انیس جماعت جسانی کو گیا تھا تو شب تھی بیس کی ہو گئی تھی تو وہ تو تھائی بی بی فاطمہ کا تو تھائی جشن والا دن پھر ان کا بھی یہ تھا کہ اس کو ہم نے کبھی برسی نہیں کہنا ہم نے اس کو جشن شہادت کہنا ہے اور جیسے ابھی ہم نے باروہ جشن شہادت منایا ہے تو ہم پھر برسی لفظی نہیں استعمال جاتے ہیں تو اس پہ کیا ایوٹ پہ کیا ہوتا ہے ان کے خدمات کے حوالے سے بات ہوتی ہے کیا ذکر ازکار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی مولا کا ذکر ہوتا ہے خوشی مناتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے ان کی کسیدہ خوانی ہوتی ہے کیونکہ ہر خوشی بھی ان کے ساتھ ہے ہر غم بھی ان کے ساتھ ہے تو انہی کا ذکر ہوتا ہے خوشی منائی جاتی ہے گرسہ جاتے ہیں کیک کاٹھتے ہیں اور یاسر کو یاد کرتے ہیں ہم اس کے پاس جاتے ہیں موبتیاں جلاتے ہیں کینڈلز بچے سارے جمع جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ذکر کیا جاتا ہے شہادت والے دن چند لمحے پہلے آپ کی بات ہوئی تھی یاسر سے تو وہ کیا بات ہوئی تھی وہ اصل میں جب اپنی ڈیوٹی سے جب فاری ہو گیا تھا تو رات کا جیسے ٹائم ہوتا ہے تو وہ گھر والوں سے بات کرتا تھا تو اس وقت کانفرنس کال میں بات کر رہے تھے جعفر تھے میں تھے اور میری بڑی بیٹی تھی تو ہم تینوں بات کر رہے تھے ہم کسی کے گھر جا رہے تھے بات کرتے کرتے میں ہی بات کر رہی تھی تو بس اس نے کہا کہ دھماکہ ہوا ہے میں دیکھتا ہوں فون بھی اس نے نہیں بند کیا اور وہ میرے خیالدر سے بھاگا ہے میں نے فون بند کر دیا بیٹی نے نہیں بند کیا بیٹی سن رہی تھی کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آگے نہ جائیں آگے خطرہ ہے اور مطلب اس طرح کی آوازیں شور وغیرہ تھا فائرنگ کی بھی آواز تھی لیکن وہ پہ رکھا ہی نہیں اور یہ شام کے ٹائم تھا رہی سارے دس دس سارے دس کے لئے تقریبا تو شادت کی خبر آپ کو کتنی دیر بعد دوبارہ ملی مجھے تو خیر پتہ ہی صبح فجر کے ٹائم لگا ان کے یاسر کے والد کو پتہ چل گیا تھا ان کو تو فوراں ہی ایک سکس سنسرے نے بتا دیا تھا اور پھر ہمیں اطلاع بھی نہیں ملی تھی لیکن انہوں نے پھر اپنا وہاں پہ فون شون کر کے پتہ کر لیا تھا لیکن مجھے اور میری بیٹی کو نہیں بتایا تھا اور پھر فجر سے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر بٹھا کے بتایا تب تک ہم دعائیں کرتے رہے اور آہستہ آہستہ بتائیں کہ وہ بہت سیریس ہے اس کو گولی لگی ہے ٹانگ میں لگی ہے آہستہ آہستہ کر کے میں بتایا تو کتنی دیر میں شادت ہوئی ہے ویسے بتائیں فوراں نہیں فوراں نہیں ہوگی تو اس انسیڈنٹ کا تھوڑا سا اگر بتائیں آپ کے مہموری میں کیا بتایا گیا آپ کو کس طرح شادت ہوئی کیا واقع کیا ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا اس میں تو یہی ہے کہ جی دہشتگرد تھے وہ دو تھے اور جب مطلب جب ماکہ ہوا یہ اپنے وہاں سے تین کلومیٹر میرے خیال ہے دور تھا جس جگہ ڈیوٹی دے رہا تھا تو یہ وہاں سے جب بھا گیا تو میرے خیال ہے پٹوہار اس پر بیٹھا ہے اور آگے گیا تو دیکھا تھا اندھیرہ ہے اور اس نے دیکھا کہ جیسے دہشتگردوں نے ایک جہاز کو ہٹ کیا تو اس نے باقی کو بچانے کے لیے یہ بہت کلوز آگے چلا گیا بہت کلوز چلا گیا اور اس میں میرا خیال ہے انہوں نے اس پر فائر یہاں پر تین گولیاں کی ہیں اور اس نے بھی وہ ہمارے پاس یونی فرم بھی ہے جس میں نشان ہے وہ ہمارے پاس ابھی بھی رکھی ہوئی ہے اور اس میں ایس ایس تیرہ سال ہونے والے اسی طرح پڑھی ہے اور اس میں خوشبوٹ مطلب آپ دیکھیں نا بلیڈ لگاؤ تو سمیل آئیت ہوتی ہے خوشبوٹ یہ جب ہم کسی کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ ہمیں دکھائیں ایک دفعہ دکھائیں تو بچپن میں کیسا تھا یاسر کوئی یادیں بہت بہت بچپن میں مجھے فیل ہوتا تھا کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے اس کا ذہانت اس کی سادگی اس کی کچھ خصوصی باتیں تھی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی مطلب اس کی ٹیچرز بھی کہتی تھیں کہ لگتا ہے کہ یہ دہان نہیں دے رہا لیکن سیاتھا سب کچھ ہم اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اسی طرح اس نے جب اینورٹیکل انجینئنگ کیے تو اور ویسی بھی کسی بھی پڑھائی میں اس کے ہاتھ میں کبھی میں نے کتاب نہیں دیکھی پس ایک دفعہ پڑھتا تھا پڑھتا بھی پتہ نہیں کب تھا اور اس سے آتا سب کچھ ہوتا تھا اس کے دوست بھی یہ کہتا تھا آنٹی ہمیں ہمیں تو اس نے پڑھا دیا ہم تو بہت ٹف پڑھائی ہے تو ہم سے نہیں ہوتی تھی تو یہ ہمیں جو اس کا بہت کلوز دوست ہے وہ کہتا ہے مجھے لٹاتا تھا سر میں میرے ہاتھ پیٹا جاتا تھا اور مجھے سارا کچھ آ جاتا تھا میں حیران ہوتا تھا نہ بک ہے نہ کچھ میں اب سوچتا ہوں کہ یہ مجھے سارا بتا دیتا تھا اور مجھے سب کچھ آ جاتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی خاص جو آپ نے نوٹ کیا جو دیگر بچوں سے ڈیفرنٹ ہونا ہے تو بہت ساری باتیں چھوٹے ہوتے ہیں کہ بہت ساری باتیں مسئلہ نہیں اس کی باتیں اور تھی مطلب یہ کہتا تھا کہ میں کوئی ایرو سپیس کی باتیں کرنا پھر دوسری دنیا کی باتیں کرنا پھر اس نے کہنا کہ اشادے سے پہلے اس نے بہت ساری باتیں اس طرح کی کی تھی بلکہ بہت پہلے سے کرنے لگ گیا تھا کہ تم دیکھنا تم سب بڑے ہو جاؤ گے میں وہیں کہ وہیں رہوں گا میری امانی بڑے گی تم سب بڑے ہو جاؤ گے مطلب اس طرح کی اس کی باتیں تھی اور پھر کہتا تھا دیکھنا میں وقت کو روک لوں گا میں ایسا بناوں گا کہ وقت کو روک دوں گا اس طرح کی اس کی باتیں ہوتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی اس واقعے سے بھی پہلے اس طرح کی سمجھ باتیں کی ہیں کہ ہم نے تیاری کر لیا کوئی دشمن مارا کچھ نہیں کر سکتا تو سمجھ نہیں آتی تھی کیا مطلب اس کے ذہن میں کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی جب نیوی جوائن کیے تب بھی ایک کوئی اس سے ملا تھا سی ایم ایچ میں کوئی حوالدار تھا وہ میں بتانے بھی آیا کہ کہتا ہے میں نے کہا یاسر صاحب آپ جب جرنل بن جائیں گے تو میں آپ کو ایسے سلوٹ کروں گا تو اس نے کہا کہ جرنل تو میں نہیں بنوں گا بس آپ دعا کرے کہ میں شہید ہو جاؤں تو پتہ نہیں اس کے دماغ میں یہ باتیں کب سے تھی اور چل رہی تھی تو شروع سے ہی شوقش عادت اور آپ لوگوں کو بھی ایک طرح سے وہ ذہنی طور پر تیار کرتا رہا نہیں ہم سے اس نے کبھی ایسی بار ڈسکس نہیں کی دوستوں کو بتایا تھا باقی یہ والی باتیں وہ کرتا رہا ہے کہ ہم نے تیاری کر لیا اور اس طرح کی باتیں دوستوں کو تو اس نے پورا بتایا ہے تین چار دن پہلے کہ دیکھو ایسے گولیاں چلیں گی ایسے میں گر جاؤں گا مجھے یہاں لگیں گی اور پھر تم دیکھنا کہ میری تصویریں ساری ادھر لگیں گی دنیا دیکھے گی تو کہتا ہے انٹی ہم اس کا مزاق اڑاتے تھے دوستوں سے تو بہت لوگوں سے کرتا رہا اور وہی جو حوالدار صاحب ہیں انہوں نے بھی ہمیں بعد میں شہادت کے بعد آکے بتائی یہ بات تو کتنی شہادت برسی آپ جو منا لے گئے ہوئے کتنی برسی ہو گئی ابھی اب تیرہویں تیرہویں برسی ہو گئی تو اس دفعہ کب برسی منا رہے ہیں آپ ویسے تو دیکھیں نا اس کی ٹوئنٹی سیکنڈ میں ہے لیکن یہ کہ ہم اس کی جماعت جسوانی میں بھی مناتے اور ٹوئنٹی سیکنڈ کو بھی کرتے ہیں شبان کے جشن میں بھی کرتے ہیں اور بطور بیٹا کیسا تھا اور بطور بھائی کیسا تھا بہت فرمار پر تھا بہت زیادہ اور بہت محبت کرنے والا مطلب اس کی زندگی آپ اس سے اندازہ کریں کہ شہادت کے بعد بھی اس کو یہ ہے کہ میرے ماں باپ اور میرے بہنیں بہت خوش رہیں اسے وہاں پہ بھی یہ پریشانی ہے کیونکہ اکثر اس کے میسیج یہ ہوتے ہیں کہ آپ بہت خوش رہیں میں بہت خوش ہوں خواب میں آتا ہے یہ میسیج خواب میں ہے جی کئی لوگوں کے بھی خواب میں آ کے بتاتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور آپ لوگ خوش رہیں کہیں گتا کے کہتا کہ میں اس لیے نہیں زیادہ آتا کہ پھر یہ روتی ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ انٹچ رہتا ہے اسے پتھا ہوتا 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 ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا کیا چیز تھی وہ وہ کہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اسے سب پتا ہے اور آپ کو خواب میں کتنی دفعہ آیا ہوگا انگنت بہت دفعہ لیکن کچھ عرصے سے کام ہو گیا ہے کیونکہ بہت عرصے سے بس اس کا یہ میسیج ہے کہ کام بہت زیادہ ہے اور ہم بہت مصروف ہیں مولت نہیں ملتی تو آپ لوگ خوش رہے میں ابھی نہیں آسکتا یہ کافی عرصے سے اس کا یہ میسیج چل رہے لیکن کبھی کبھی بہت عرصے باجہ ہم کہتے ہیں نا یا صرف بڑے دن ہوگے تم نے اپنے کوئی خبر نہیں دی پھر کوئی مجھے آجاتا ہے یا کبھی ان کو آجاتا ہے یا بیتیوں کو آجاتا ہے یا پھر کوئی留 پہ کرنے کی Unown لوگ ہیں کافی لوگ ہیں ان کیوں وہ تو بلکہ کہتیں کہ ہمارا وہ تو کہتیں میرا بھائی ہے وہ رائٹر ہیں بہت بڑی اندو ہیں انیتا رائے اچھا انیتا رائی ایک بھی خواب میں آتا ہے اچھا وہ تو بہت ہے اچھا وہ کوئی خاص بات تھی انہوں نے ہمیں پھر کانٹیک کیا پھر یاسر کی باتیں کی تو وہ کہتی میرے پر ٹائم نہیں ہوتا میں بہت بہت زی رہتی ہوں لیکن مجھ سے وہ گھنٹا گھنٹا بات کرتی اور وہ کہتی یاسر میرا بھائی بن گئے اور بہت سارے میسیجز یاسر ان کو دیتا ہے اور جب میں نے کہتی ہوں بتاؤ کہتی ہے اب بھی میں آپ کو بتاؤں گی یاسر بھائی نے مجھے بتائی ہے لیکن کبھی وقت ہوا تو بتاؤں گی لگے ابھی تک میں ان سے ملی بھی نہیں ہوں فون پر یہ ہے رابطہ لیکن وہ بتاتی رہتی ہیں اور سارے میسیج اسی طرح مطلب اہام اگر ڈاؤن جا رہے تو فوراً اس کا فون آئے گا کیا بات ہے کیوں ایسے ہو رہا ہے یاسر بھائی آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے تو وہ پتا چل جاتا ہے یعنی تر آئے ماشاء اللہ بہت اچھی رائٹر اور وہ بڑی روانی اور بڑا اور وہ اتنی بیزی رہتی ہیں لیکن ان سے رابطہ ہے مطلب کافی بڑے بڑے لوگوں سے ہے اس کا اگل صاحب آپ تو خود فوج میں رہے تو کیسے لگی بیٹے کی شادت آپ کو میں نے جی اٹھائیس سال گزارے فوج میں اور جب یہ اجازت ایک سٹیج پہ آیا ایف ایسی کر لی ایف ایسی میں اس نے سیکنڈ پوزیشن لی تھی بورڈ میں بڑا آؤسٹرننگ بچہ تھا پڑائی میں مختلف جگہوں پہ اس نے اپلائی کیا پری انجنیرنگ میں اس نے کیے تھی ایف ایسی تو تقریباً میں نے خیال ہے ہر جگہ ہی اس کا میریٹ آ گیا تھا یو ایٹی میں آ گیا تھا اور اینورٹیکل میں آ گیا سارے جگہ پہ آ گیا تھا تو اس نے پھر نسٹ میں بھی کیا وہاں پہ بھی فورٹی سیکنڈ پوزیشن لی اس نے اپنے ٹائم پر وہ چوتھ پتہ سولہ ڈار شرورٹس میں وہ بھی بڑا آؤسٹرننگ اس کا رزلٹ تھا اور پھر آئیس ایس بی بھی اس کی کلیر ہو گی تھی سارے مطلب ہے فورسز کے لیے تو یہ جب اس کا یہ انٹریو وغیرہ اور یہ سب آئیس ایس بی سے کلیر ہو گیا تو پھر کل آنی تھی اس کو تو ائر فورس سے بھی آنی تھی نیوی سے بھی آنی تھی لیکن ہوا یہ کہ اس پر تھوڑا ٹائم تھا یعنی ہوا یہ کہ اس کی نسٹ سے پہلے آ گئی کل تو اس نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ میں نیوی میں جانا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ توانی مردی ہے میں کمپیل نہیں کرتا کہ تم یہ کام کرو نہ کرو ادھر جاؤ نہ جاؤ تمہارا فیصلہ جو ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے ڈسکس ہم ضرور کر لیں اس چیز کو تو میں نے اس کو بتا دیا اس سارے کہ میری زندگی گزری آرمی میں سیول میں ایسے ہوتا ہے آرمی میں ایسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فرق نوکریوں کا فرق حالات کا فرق اور نوکری کے سٹائل کا فرق سارا جو مجھے اس وقت تک آتا تھا تو اس کا پھر اپنا ہی فیصلہ تھا کہ میں ائر فورس یا نیوی میں جاؤ رہا جو نش کی کال تھی وہ آگئی جولائی میں اور یہ توبر میں آئی نیوی اکی اور ائر فورس تو جب نیوی انفرنس کی کال آئی تو میں نے اس کو کہا کہ تم نش میں کر لو ایڈمیشن تم پڑھائی شروع کر دو کہتے ہیں بابا میری کال آ جائے گی تو پھر چلے جائیں گے اتنی فیصلہ پچاس آٹھ ہزار فیصلہ بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی تو اتنی فیصل دینی کیا ضرورت ہے اگسٹل میں میں رہوں گا میں نے کہا دیکھو میں اس کو تمہاری بات کو مانتا ہوں میں لیکن قدرت کے نظام میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں ہی پتا لگتا اور وہ اس وقت سامنے آتی تو میں یہ چاہوں گا کہ پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ چانس ہے تم کسی وجہ سے نہ جا سکو کوئی ریزن ہو سکتا ہے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نیگٹیو ریزن ہوگا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تم کال پر نہ جا سکو کسی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہو کوئی آر وجہ ہو سکتی تو یہ نسٹ کا چانس نہ جایا کرو تو پیسے کی جان تک بات ہے وہ میری ذمہ داری ہے میں جب کہہ رہا ہوں تمہیں تو تم اس چیز کی فکر نہ کرو لیکن وہ کیونکہ تھا اس مائنڈ کا تو اس نے رشت تو کیا لیکن پھر بات مانی گیا میری میں نے پھر اس کو نسٹ جائن کروا دی جب نسٹ جائن کر لیا تو اس کے کو دو تین میری باز کرو نیو سے کال آگئی وہ نومبر دسمبر میں اس نے اس کا سمیسٹر بھی مکمل ہو رہا تھا اور دسمبر میں ہی جنوری میں ہی اس نے جائن کرنا تھا تو میں نے کہا اپنا سمیسٹر مکمل کر لو پھر آ جو وہاں سے پھر جو ان کے تھے جو اس وقت کے جو بھی سر کردہ لوگ تھے میں نے ان کو بتایا میں نے کہا ایسی ایسی نیوی سے کال آگئی تو میں یہ ویلنگ ہے کہ ہمیں نیوی میں جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو جب بھی لے جانا چاہیں کوئی ہمیں کوئی ایشو نہیں تو میں نے کہا خود ہی کہ تم سمیسٹر مکمل کر لو تو تھوڑا سا ایک کمیٹمنٹ رہی گی تمہاری اس کا اس کو فائدہ یہ ہوا کہ جب اس نے جا کے ادھر نیوی میں شروع کی ٹریننگ تو جو فرس سمیسٹر تھا اس میں سے کافی ساری چیزیں جو پڑھائی کے پائنٹ آگیوں سے تھی اور جو پرٹیکل پائنٹ آگیوں سے تھی وہ اس کو وہاں نیسٹ نے کروا دی اس کا اس کو بہت ایڈوانٹیج ہوا بلکہ پھر اسے بعد میں بتائی مجھے یہ بات کہ مجھے کافی ساری چیزیں ادھر سے جو میں نے ٹائم گزار تو اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے پھر یہ وہاں پہ نیوی میں جب فرس سمیسٹر اس نے کر لی پہلی اپنی ٹرم مکمل کر لی تو سیکنڈ ٹرم کے شروع میں انہوں نے فرس ٹرم کے جو لوگ تھے ان میں سے انہوں نے سیلیٹ کریا کہ کچھ لوگ ہم بھیجنا چاہتے ہیں دو تین ایڈرنگی انگیریرنگ کے لیے ویلنگ شو کر دی اپنی تو یہ دو لڑکے پھر ادھر چلے گئے ایڈرنگی انگیریرنی سارپور کے لیے پھر وہاں اس نے اپنے ڈگری مکمل کی تو 2010 میں اس نے ڈگری مکمل کی پھر یہ آگیا واپس مہران بیس آیا ایڈرنگی انگیریر پھر اس کو انہوں نے مطبع کر کے آئے ڈگری تو ہو جو آپ دی اس کو پھر وہاں اس نے کچھ بیسک کچھ کورسز کرنے تھے نیوی کے وہ کیے پھر ایڈرنگی انگیریرنگ کی وجہ سے مہران بیس پہ پوسٹ ہوا تو پھر بائیس مہی کو دستگردوں کے حاملوں پہ پھر ہی شہید گوا تو یہ واقعہ کیسے ہوا آپ کو نیوی والوں نے شیئر کی ہوگی جو بھی انویسٹیگیشن بہت جزاں ڈیٹیل تو نہیں شیئر کی ہم سے بس ایسے جنرل ایک انفرمیشن کے طور پہ ہمیں پتا لگا تھا کیونکہ ہم جب وزٹ پہ وہاں گئے اور پھر بعد میں کچھ لوگ ہم سے ملنے بھی آئے ایک تاجیت کے پوائنٹ اویو سے جیسے ہوتا ہے محکمانہ طور پہ لوگ آتے ہیں سینئر لوگ بھی آتے ہیں تو وہاں ہم سے ملنے تو تھوڑی سے انفرمیشن شیئر ہوئی تھی ان دنوں دستگردی کافی زور تھا پاکستان میں تو نیوی کے اوپر بھی کافی خطرات تھے تو نیوی کے اوپر ایک دو اٹیک بھی ہوئی تھے وہاں ان کی بسوں کے اوپر جو وہاں سے کراچی میں بسیں چلتی تھیں نیوی کے آفسرز کو اور ڈراب کرنے پر کرنے ایک دراب کرنے تو اس میں بھی اٹیک ہوا تھا اس میں بھی ایک دو شاعتیں ہوئی تھیں یہ اسی کا تسلسل سند ہے انہی دستگردی کے جو واقعات تھا ان کا تسلسل تو یہ رات کو بائیس مئی دوہزار گیارہ اتوار کا دن تھا تو اس دستگردی کی لہن کی وجہ سے انہوں نے کچھ آفسرز اور جوان اس مقصد کے لیے ڈیٹیل کر دیئے تھے جس میں وہ مطلب ایک رییکشن فورس کے طور پر وہ موجود رہتے تھے تو یاسر بھی اسی میں ڈیوٹی کر رہا تھا اتوار کا دن تھا اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ڈیوٹی پر ہے کیونکہ وہ اس کی ڈیوٹی روٹین میں منڈے کو آنی تھی تو چینجز ہوئیں کسی نے جانا تھا کسی نے آنا تھا تو کسی نے ریکویسٹ کی کہ میری جیگہ آپ ڈیوٹی کر لو یہ کیونکہ کیلہ رہتا تھا وہاں پہ کراچی میں تو میرے ویسے بھائی اور میرے بتیجے اور وہ بھانجے وغیرہ وہاں پہ تھے مطلب اس کے ہم مموری تھے سارے لیکن ٹیکنکلی طور پر یہ مہران بیس میں جو تھا تو میرے ویسے میں رہتا تھا تو وہ ٹیوٹی چینجز ہونا کو بڑی بات نہیں ہوتی ہو جاتی کسی کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے جو اتوار کا دن تھا وہ فیملی والا بندہ تھا تو اس نے کہا میں کہ جانا چاہتا ہوں تو تم گھر جیسے ہوتا ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے حصے میں شہادت آنی تھی لکھی ہوئی تھی تو جو شہادت آنی تھی وہ پھر اس طرح ملنی تھی اس کو اور اس طرح اس کو جو اس نے پھر بہادری کا جو کارنامہ جان دیا وہ ریزن یہ تھا بہادری کا کہ یہ بہت ہی موٹیویٹڈ بچہ تھا شروع سے مذہبی لحاظ سے اور اس پوائنٹ آویو سے شہادت کے پوائنٹ آویو سے بہت موٹیویٹڈ تھا مطلب چھوٹے ہوتے سے کوئی بڑے کارنامہ کرنے کی باتیں کرتا تھا کلاس ٹو ٹری میں بھی یہی کہتا تھا بڑی بات بڑا کام کروں گا فرس سیکنڈ آتا تھا تو اس کو کوئی پورٹس نہیں دیتا تھا نہ کبھی ہم سے کہا کہ جی ہمیں کوئی بچہ فرس آتا ہے تو نورملی ماں باپ بہن بھائی بڑے جو ہوتے ہیں بزرگ کو کچھ نہ کچھ انعام کے طور پر دیتے ہیں یا بچہ نیمان کرتا ہے نورمل بات ہے کبھی نہیں ہم سے کبھی نہیں مانا ہمیشہ فرس سیکنڈ فرس سیکنڈ آتا تھا ہی اور بڑی بات کرنے کی بڑا کام کرنے کی ہمیشہ اس کی خواہش رہتی تھی تو جس دن یہ حملہ ہوا تو اس دن یہ ڈیوٹی پہ تھا اور بائی چانس توار کے دن کی وجہ سے ہم اس سے موبائل فون پہ بات چیت کر رہے تھے کانفرنس کال چل رہی تھی میری 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 میسیس کی بیٹی کی اور اس کی چل رہی تھی کال تو ہوا یہ کہ اس کو جب دھماکے کی آواز آئی تو فون پہ بائی چانس وہ اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا میں دھماکہ ہو گیا میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے اب ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ مطلب ڈیوٹی پر ہے تو جیسے ہوتا ہے ڈیوٹی آفسر ہوتا ہے اور سارا یعنی چیزیں چیک کر کے اور وہ سارا تو اس نے ہمیں فون کرنے کا اس کا مقصد صرف یہ تھا بتانے کا کہ آج ہنڈے ہے تو میں فری نہیں ہوں میں کمیٹڈ ہوں ایکچلی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہوں تو میں کیونکہ عموماً ہنڈے کو ہم بات چیت کرتے تھے جیسے بچے سارے اکٹھے تو جب اس نے بتایا دھماکہ ہو گیا جا رہا ہوں تو ایک ذہن میں آئی کے بعد میری میسیج نے کہا کہ وہ دھماکہ ہو گیا جا رہا ہوں اس نے ایک آیا وہ چلا گیا فون اس نے بند کر دیا بیٹی جو دوسری کانفرنٹ کال دوسری سائٹ پہ تھی اس نے فون بند نہیں کیا تو وہ پھر اس کی سنتیری آوازیں دھماکہ کی خطرے کی اور شور مچاوا تھا بڑا گولیاں چل رہی سر آپ آگے نہ جائیں خطرہ ہے یہ اس طرح کی باتیں بہرحال میں نے پھر ٹی وی کھول لیا پتہ کر دیں کیا ہوا ہے تو وہاں پہ ٹی وی پہ آئی خبر کے فیصل بیس پہ حملہ ہوا ہے اور بعد میں پھر اگلی خبر آئی کہ پی ایس بیس میوزیم پی ایس بیس پہ میوزیم ہے وہاں پہ میران بیس کے ساتھ ہی نا فیصل بیس پہ اس میں دھماکہ ہوا ہے تو پھر ایک آخر میں مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی بار بار تو پھر وہ پہلے تو ایسے جیسے وہ جیسے بریکنگ نیوز کے طور پر ایناؤنس کر رہے تھے پھر ایک پٹی چلی کہ دیشت گردوں کا مہران بیس پہ حملہ میں نے کہا یہ چلا گیا ہے بس میرے موں سے فلبدی یہ جملہ نکلا تو میرے ساتھ میں ہم بار تھے گھر سے کھوک کر رہے تھے تو میں ساتھ ایک کلیگ آفسر اس کی فیملی تھی تو ہم ٹی وی دیکھنے کٹھی بیٹھے ہوئے تھے جب میرے موں سے جملہ نکلا تو بنا پریشان ہوا اس نے کہا کیا آپ کہہ رہے ہیں سر کیا ہوا ہے خیریت ہے میں نے اس کو یہ پتا نہیں تھا سارا کہ یاسر سے ہماری بات ہوئی ہے اور بیک وہ جوٹی پر ہے اور ایسے میں نے کہا وہ مہران بیس پہ ہم دیکھیں وہ ٹی وی پر نیچے لکھا رہا ہے تو کہتا ہے تو سر اصلاح یاسر کا کیا ہے میں نے کہا نہیں وہ جوٹی پر ہے اور وہ رکنے والا ہے نہیں مجھے پتا ہے وہ رکا نہیں ہوگا وہ چلا گیا تو بس وہ پھر مجھے غسلہ کہا نہیں سر کوئی نہیں ٹھیک ہوگا خیریت ہوگی میں نے کہا نہیں خیر اس جیسے ایک نورمل بات ہوتی میں نے بھی انہیں کہا میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں خیر ہے کھر اس کے کوئی بیس پہ چیس منٹ بعد پھر کنفرم ہوگیا میں نے وہاں دو تین نے بڑا روڈلی روڈلی تو نہیں کہنا چاہیے ایک بلنٹلی جواب دیا کہ سر میں نہیں پتا ہمیں نہیں بعد میں مجھے راس ہوا کہ انہیں پتا تھا بتانے کی احمد نہیں احمد نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کوئی ان سے شکایت تو نہیں کی جب ہم گئے وہاں پہ میں اگرے دن صبح اس کی جشد خاکی لینے چلا گیا تو وہاں پہ پھر مجھے وہاں پہ بتا لگا کہ اس سے پہلے کوئی رات گلدی تھی تو اس میں ہمیں نہیں کوئی رابطہ ہو رہا تھا کہ جیسے تو صبح پھر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ نیول چیف تھے اور اس وقت کے جو وزیر تھے رحمان ملک صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے ادھر تو انہوں نے بتایا مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل کہ یہ حسن نے بڑا بہادری کی ہے اور بڑا جذبے کے ساتھ لڑا ہے اور انہوں نے دہشت گردوں کو روکا ہے اور اس نے بچایا ہے جہازوں کو بچایا ہے ہمارے جو فور انجینئرز تھے وہاں پہ جو کچھ ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے اور رہ رہے تھے وہ ان کو بچایا ہے اور ادھر وائز بھی جو ان کے تارگٹس تھے جہازوں کو تباہ کرنا اور بندوں کو مارنا اور فور انجینئرز کو جرگمال بنانا وہ سارا پلین اس نے فیل کیا تو واقعہ انہوں نے بتایا ہوئی کہ یہ اپنے ڈیوٹی روم میں تھا ڈیوٹی روم سے جس جگہ دھماکہ ہوا تھا تو تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ تھا اس نے دو منٹ ٹی منٹ کے اندر اندرما پہنچا ہے اور جا کے فورن ہی جگہ پہ کمانڈ کے طور پہ اس نے آ کے پوچھا پتا کیا کیا کدھر ہیں لوگ آرڈ وغیرہ تو کوئی دھماکے جیسے چھپنا ہوتا ہے لوگوں کا ہو گئے تو اس نے پھر آگے بڑھ کے ان کا فائرنگ کی جو فائرنگ ان کا ٹارگٹ تھا یرگمال بنانے کا چینیز انجینئرز جو وہاں پہ موجود تھے وہ رک گئے اس کی فائرنگ سے جو میری اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ میں ہمارے پر حملہ آور ہو رہا ہے یا جو بھی ہے تو وہ جو دو چار منٹ رکے اس میں یہ ہوا کہ وہ جو دیفنسیو کر دیا ان کو تھوڑا سا مطلب روک دیا دیفنسیو کہلے یعنی آملے کو ان کا ڈیلے کیا تھوڑا تھا اس نے جب فائر کیا تو وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوئے اچھلی جو ان کا پلان تھا اس میں یہ تھا کہ وہ جب جہاز کو ہٹ کریں گے اور پھیلے گی تو وہ چینیز جیزر تک آسانی سے پہنچ جائیں گے ان کا پلان یہ تھا جب یاسن انٹرفیر کیا درمیان میں انٹرف کیا ان کو تو وہ تھوڑا سا رکھے اس وجہ سے چینیز جیزر کو ٹائم مل گیا وہ دو تین جیپس تھی ان کے باہر ہی کھڑی ہوئی تھی وہی پر ہی کھڑی رہتی وہ بلٹ پروف بھی تھی وہ اس پہ بیٹھ کے نکل گیا اب وہ جو بلٹ پروف جیپیں تھے ان پہ انہوں نے فائر بھی کیے اور جو خبر اس وقت ہمیں متائی گئی کہ اٹھارہ گولیاں لگی تھی ان جیپوں کے مطلب فائر اتنا ہوا ہوگا کہ ہوا میں بھی گئی ہوگی لیکن وہ بلٹ پروف تھی تو وہ بچ گئے وہ نکل گئے یہ کیونکہ مقابلے پہ تھا ان سے تو اس نے انگیج رکھا اس نے انگیج کیا ہوا تھا انہیں تو انہوں نے پھر اس کے اوپر فائر کیا تو اس کو تین گولیاں لگیں دو بلکل دل کے اوپر لگیں اور ایک تھوڑی سی سائیڈ پہ لگیں یہ وہیں گر گیا پھر مینوائل وہ آگے بڑھے انہوں نے فائر ویر کیا جس جو بھی انہوں نے دھماکے کرنے شروع کر دی کیونکہ ان کو جو ٹارگٹ تھا ان کا چینیز جینئر کو یرگمال کرنے کا وہ ٹوٹل فیل ہو گیا پلان ان کا یعنی اس طرح سے فیل ہوا کہ ان کے پاس کو اپشن ہی نہیں بچی پھر انہوں نے دیواروں کے اوپر کمروں میں جہاں جو بندہ نظر آتا تھا اس پہ وہ فائر ہی کر رہے تھے اس دوران پھر جو باقی پھر پیچھے سے فورس آئی انہوں نے ان کو مقابلہ کیا تو چار دیشنگرد مار گئے تھے اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے یہ حاصل میں ان کا اس وقت جو دیشنگردی پھیلی بھی تھی اس میں کچھ طالبان ٹائپ اور جو القیدہ کے لوگ ہماری حکومت نے پکڑے ہوئے بھی تھے تو یہ چاہتے تھے انہیں چھوڑانا چاہتا تھے کچھ لوگ جو دوسرے انوال تھے جو ان کی ہلپ کر رہے تھے مقابلی کرتے تھے وہ کچھ پکڑے ہوئے تھے ان کو بھی چھوڑانا چاہتے تھے پھر کچھ جو خبریں تھی اس وقت کچھ ڈالرز اور کوئی اس طرح کی رقم کو لینا چاہتے تھے ایک ہیوی اماؤنٹ کو لینا چاہتے تھے اور چوتھا ان کا مطالبہ تھا کہ جب ہم یہاں سے نکلے تو ہمیں کوئی کچھ نہ کریں ایکچلی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جب چینیز نینئر کوئی ارمال بنا لیں گے تو ہم وہاں میں پھر مذاکرات کریں گے تو ہمائے پر دو تین دن کی انگیج کر کے وہ طلبات مروائے ہیں تو وہاں پہ لوگ انوال تھے کچھ جو ان کے ہلپرز تھے انہوں نے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود تھی یہ بھی اوفیشلی جب انکائری ہوئی یہ سانا پتہ لگا تو دودھ چیپس اور پارنی اس طرح اکھجور ہیں مطلب ایسی چیزیں تھیں جو دو تین دن کے لیے وہ تیاری کر کے تیار رہ سکتے تھے اور کچھ اصلے کے بھی تھے اصلہ بارود بھی تھا وہ ان کا کیونکہ جو وہ لے کر آئے تھے ظاہر وہ اتنا تو نہیں تھا نا کہ وہ کئی دن چلاتے تو ان کا تو تھا کہ حملہ کر کے وہاں تک پہنچیں گے پھر ہم وہی رہیں گے دو ایک دن جب تک مذاکرات چلتے ہیں وہ پھر موقع جب یاسی نے انٹرپشن کی اور جب ان کو روکا تو وہ جب پلان فیل ہوا پھر وہ بس بپھر گئے وہ پھر ایک دم سے وہ ان کا پھر کابو میں خود پہ بھی کابو نہیں رہا ہوں گے انہوں نے بس یعنی ایسے جیسے گاڑی کھڑی تو اس پر فائر شروع کر دیا وہ کھلا گئے وہ کھلا گئے ایک دم سے کوئی غصے میں ایک بندہ بس دیواروں کو مارنا شروع کر دے دروازے پر مارنا شروع کر دے تو وہ والی بات ہے تو نشان ایدر کی کیا بات ہوئی تھی وہ وہ یہ تھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میرے سے پہلے کیونکہ میں رات کو یہ واقعے کے بعد جب میں جہاں سے جہاز کی ٹکٹ ملی تو میں تھوڑی چی صبح کے قریم ملی جا کے پانچ چار پانچ چھ بجے قریب جہاز تھا اس سے پہلے کوئی اور تھا فلائٹ نہیں تو میں جب وہاں پہنچا تو تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا صبح تو میں پھر شفہ گیا جہاں اس کی باڈی تھی تو وہاں پر ہی مجھے پتہ لگا کہ سارا تھوڑا بہت جو انفرمیشن ملی پھر یہ جو نیول چیف تھے اور امار ملک تھے یہ مہران بیس میں تھے میری ان سے ملاقات ہوئی دونوں سے نیول چیف سے اور امار ملک سے تو انہوں نے کوئی ڈیٹیلز بتائی مجھے ساری اس کارنامے پہ کیونکہ پتہ تو لگ گیا اس نے جو کارنامہ کیا چھپا والی بات تھی نہیں نیول چیف خود مانتے تھے مجھے انہوں نے نہیں بتائی یہ بات ہے تو اس پہ پھر نیول چیف نے کہا کہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ اسے نشانی آدھر ملزا چاہیے خیر یہ بات وہاں پہ ہو گئی کیونکہ وہ ایسی اتنی انیشل بات تھی کہ اس وقت تک کبھی پروسیجری جو ہونا تھا جو غیری ہوتی سارا کچھ ایکمنڈیشنز بنتی ہیں جیسے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے خیر یہ بات آئی گئی اس وقت آئی گئی ختم ہوگی میں پھر آ گیا اس کی باڈی لے کے میں آ گیا اگلے دن اس وقت کے وزیر آدم گلانی اس جگہ کا دورہ کرنے گئے اس جگہ کا دورہ کرنے گئے متاثرہ جگہ تو یہ رحمان ولیک اور نیوہی سارے سٹاف ساتھ تھا ان کے جو بھی پروٹوکال کے تحت ہوتا ہے وہاں پہ رحمان ولیک یا جو بھی انہوں میں پھر شاید اس طرح کی بات کی کہ یہ بہادری تھی اور اس طرح ہوتا تو انہوں نے پرائم نیسٹر نے پھر جب آپ پر سلام آباد پہنچے تو انہوں نے پھر سمریز کی نشانہ ایدر کی فاروڑ کی تھی پیڈر تو پھر وہ نشانہ ایدر کیوں نہیں ملا وہ نہ ملنے کا ریجن میں تو خیر کچھ اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا کیا بنا لیکن میرا خیال ہے کہ سیاست اس پہ ہوئی ہے کافی زیادہ پریجنٹ آصف ذرداری تھے اس وقت پریجنٹ آصف ذرداری تھا آپ تھے اور یہ ایک نام ہے جسر اکیلانی شاہب مجید آدم تھے اور ڈیفینس منسٹر کی جو پورٹ فولیو تھا وہ ریمان ملک صاحب کے پاس تھا نہیں انٹیریئر منسٹر کا تھا ریمان ملک نہیں وہ ہوا یہ تھا کہ اس وقت مخیمہ دختار تھے ان کی کوئی ان کی آپس میں کوئی ڈیفرینسز آئے ہوئے تھے تو ان سے پورٹ فولیو لے کر اس کو دیا ہوا تھا ایڈیشنل ریمان ملک کو دیا ہوا تھا تو ان کا اپنا معاملات جو بھی تھے مجھے جو خبر ملی وہ یہ کہ یعنی پریمیسٹر نے سمری فورٹ کی ہے یاشر کے لیے نشان حیدر کی اس کی خبر بھی ٹی وی پہ چلی اچھا خبر آپ نے دیکھی خود میرا خبر بھی خود دیکھی اور چلی بھی تھی اور وہ سمری بقاعدہ جیسے اوفیشلی جاننی جاتی بھی تھی پھر وہ بس کوئی حالات میں خیال نہیں کچھ ریسے تھے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ طالبان کا اتنا زور تھا کہ وہ نشان حیدر دینا نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں جو لوگ شہید دینا میں سے نشان حیدر ملے اس کا اثر سوخ اتنا تھا کہ وہ طالبان کا اثر سوخ اتنا طالبان کا اثر آسف زرداری پہ بھی اتنا سوخ مدد حکومت وقت کی حکومت کے ساتھ جو ان کا تعلقات تھے اس میں اثر سوخ بہت زیادہ تھا اگر آپ اس کو دیکھیں بیک ہسٹری میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائیں بہت زیادہ اثر سوخ تو انہوں نے ایز ای پولیسی پھر کچھ کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ان کی ذاتیات تو تھی نہیں اس میں وہ پولیسی چال رہی تھی کیونکہ وہ خود اتنے شہدہ کا وہ ہے اس وقت کے بہت شہد شہید ہیں نہیں خود از خود بی بی ان کی میسیس شہید سوسر شہید وہ چیزیں ہی ہیں اس کو ہم کیا اس طرح سے ریلیٹ تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال میرا پائنٹ ہے کہ جو فیصلہ ہوا وہ سیاست کے نظر ہوا یہ میرا پائنٹ پائنٹ واز ڈسائیڈ کرنا تھا انہوں نے ڈسائیڈ کرنا تھا انہوں نے ہی ڈسائیڈ کرنا تھا تو پھر کیا پھر کوئی میں اس بارے میں کیونکہ پھر میری زیادہ بات چیت ہوئی تھی پائنٹ نے جب ستارے بسالت مجھے دیا تو میں نے ان سے کہا کہ ریکویسٹ کی تھی میں نے کہا جی مجھے آپ جسٹ گیو می فائیو ٹو ٹین منٹس اہل ایکسپلین کہ اس کا یہ نشان حیدر کا حقدار ہے اور اس کو ڈیڈائی کیا گیا نہیں نہیں دیا لیا تو انہوں نے کہا کہ میں بات بات میں کرنوں گا تو میں نے پھر ان سے کہا مجھے پھر انہوں نے کہا میرے سٹاف افسوں سے آپ مل لیں وہ آپ کو ٹائم لے دیں گے پھر انہوں نے ٹائم نہیں دیا میں نے سٹاف افسوں سے کنٹریکٹ بھی کیا لیکن میں مجھے پھر کوئی جواب نہیں ملاؤں گی کوئی نام اللہ کا کوئی بات ہوئی نہیں کہ میں نے جب بات کی کہ ایسے سے ہوا تھا انٹریکشن ہوا اس میں وہ اسطافر سے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو پروٹوکال کے تحت ہو چیزیں دے رہا ہوتا ہے جس کو جو طمقہ دینا ہوتا ہے وہ ہینڈو ور کرتا ہے واپس لیتا ہے اس کو انہوں نے کہا بھی کہ یہ آپ ان سے ملنے اچھا جو پاکستان نیوی ہے یا پاکستان آرمی ہے یا باقی دفاعی ادارے ہیں وہ شہادت کے بعد آپ کو اس طرح لک آفٹر کرتے ہیں اس دیکھیں یہ ایز ای پالیسی لک آفٹر کرتے ہیں نو ڈاؤٹ یہ اٹلیسٹ میں ڈیفینس فورسز کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لک آفٹر اور اس کو ان کی ایز ای پالیسی اگر اب وہ بائی چانس اس کی شادی نہیں ہوئی بھی تھی لیکن اگر اس کی بیوہ ہوتی اور اس کے بچے ہوتے تو ان کی پڑھائی ان کی رہائش ان کا لینا دینا سارا وظیفے سب کچھ ملتا ہوں اور تا کہ وہ کسی تک پہنچتے جب تک ان کو جاب ملتی اور وہ سارا کو جاب میں بھی یعنی وہ ہلپ کرتے کرتے ہیں اس کے جو نشان حیدر کا سلسلہ تھا اس سلسلے میں تھوڑا سا اس کو اپنے ذاتی طور پر لیبریٹ ٹیسٹ نہ کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شادت نے ہمیں جو ہمیں وہ تو اس کو جو ردوہ ملا ہے جو اس کو اس جہان میں جو اس کو درجات ملے ہیں وہ تو ہم مطلب کچھ تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ بھی نہیں ہے کوئی جو اس کو ملا ہے وہاں پہ لیکن ہم یہاں پہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو اس کی شادت نے عزت دی ہے ہمیں جو مرتبہ دی ہے مطلب وہ میرا نہیں خیال کہ کسی نشان عزت سے کم ہوگا یہ میں مطلب آپ دنیاوی صاحب سے بات کر رہا ہوں کیوں وہ اہمیت ہے روحانی صاحب سے بات کر رہا ہوں تو وہ تو کوئی اس کا مقابلہ ہی کوئی کوئی ہے کوئی ہے نہیں تقابل ہی کوئی نہیں چلے ماشاء اللہ آپ کو بڑی احمد اس کی ذات نے دیا جرتی ہے کیا برسی میں تو ہاں میں یہ آپ سے بھی بات کرنے لگا تھا کہ میں تو اس حد تک اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ یعنی ہم اس کی جو 22 مئی آتی ہے یا اس سے آگے پیچھے جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑے جشن کے طور پر خوشی کے طور پر یہ خیال کیسے آئے برسی کے موقع میں جشن میں شروع سے مجھے جب اس کی شہادت کی اطلاع ملی ہے کنفرم مطلب ہے ایک تو کیونکہ مجھے اندر سے پتہ لگ گیا تھا کہ لیکن ہم کہتا ہے کہ اوفیشل نیوز آنی اوفیشل جب پتہ لگا مجھے تو میں نے مولا سے بس ایک درخواست کی بڑے سر جھکا کے بس سجدے میں جا کے کہ مجھے بس اب آپ نے حوصلہ دینا ہے اور حضرت علی اکبر اور مولا غازی کے صدقے میں آپ نے جیسے آپ نے ان سے ان کو سہارا دیا اپنے سب کو بس اس کی کوئی تھوڑی سی نصیر نصیر ہمیں بھی دے دیجئے گا اور بس کسی طرح ہمیں حوصلہ دے دیجئے گا بس یہ میں نے دعا مانگی دو رکھت نماز شکرانہ دا کی اور پھر میں نے یہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ بتایا بھی کہ دیر میں بتایا تو میں انصل میں یہ چاہتا تھا کہ میں انہیں منٹلی تیار کر لوں کہ یعنی فوریس خبر دینے کی بجائے میں چاہ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ بتاؤں کیونکہ میں یہ تھا کہ یہ ان کو سنبھالنا بچیوں کو بیٹیوں کو اور میری لیے شاید تھوڑا سا ایک مرحلہ ہو لیکن ان پہ بھی آفرین ہیں ان لوگوں انہوں نے بڑا وصلے سے بہت ہی ہو تو میں نے تھا کہ ٹائم دو تین گھنٹے گزارے تو جب میں نے انہیں فجر کی نماز پہ بتایا کہ وہ شہید ہو گیا تو یہ سمجھی کہ اب ہی ہوا ہے شہید نا مثلا میں جب بتا رہا تھا تو میں نے کہا نہیں یہ تو اس وقت تو ہو گیا تھا تو کہتا ہی آپ نے اتنی دیر بتایا ہی نہیں میں نے کہا میرے اس سارے جو ٹائم گزارنے کے دوران وقت جو گزرا اس میں تم نے کیا محسوس کیا کہ کہتا ہی نہیں ہم ٹھیک ہے وہ ہے ٹھیک چل رہا ہے سارا سلسلہ تو میں نے کہا بس اسی طرح ہم نے باقی ٹائم بھی گزارنا ہے تو ان لوگوں نے بہت ہی بہت ہی عمت سے اور مولا نے سب کو ہم سب کو واقعی بہت ہی تو آپ کا کوئی ایسا میسیج جو پاک فوج کے لیے یا جو ہماری نیوی ہے پبلک ہے اس پہ آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہیں بطور بادر شہید کی والدہ جی بلکل فوج ہماری ہے اور ہمیں اس سے بہت پیار ہے اور ہماری طاقت ہے اور ہمیں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے اور سب سے جو ضروری باتیں میں کہوں گی کہ اپنی فوج کو آپ سٹرونگ کریں مطلب اپنی فوج کو سمجھے فوج ہے تو ہم ہیں چاہے کچھ بھی ہو اپنے اندر کی باتیں اپنے پاس رکھیں لیکن آپ کی سب سے بڑا چاہے کہنا چاہیے آپ کی ہمت طاقت جو ہے آپ سب مل جل کے ایک پیچ پہ رہیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ دشمن بہت ہے اور دشمنوں سے اگر ہم نے لڑنا ہے تو ہم سب کو ایک ساتھ اکھٹا ہونا چاہیے بہت بہت ضروری ہے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور دیکھیں سب سے بڑی بار جو میں کہنا چاہوں گی جب سے پاکستان بنا ہے مجھے بتائیں کتنی قربانیاں دیاں کتنا خون اس زمین میں گیا ہے کیا وہ رائے گا گیا وہ رائے گا نہیں جانا چاہیے دکھ و تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب آپ کے بچوں نے خون دیا ہم نے قربانیاں دیں اور آگے سے اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ ہم لوگ وہی کے وہی کھڑے ہوئے ہمیں تو چاہیے کہ ہم لوگوں کی لوگوں میں محبت ہے پاکستان سے اتنے اتنے محب ہیں اتنے اتنے عظیم لوگ ہیں اتنے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں پھر کیوں ہم لوگ ایسے پیچھے رہے جا رہے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ملکے ایک ساتھ اس ملک کو دوبارہ سے بہترین طریقے سے لے کے چلنا چاہیے دہشت گدو کا خاص کر خاتمہ خاتمہ ہونا چاہیے میرا میسج تو خیر کیا ہوگا یاسر کا میں میسج ایک آپ کو بتاتا ہوں جو اس نے ایک اپنے لاسٹ فیس بک پہ جو ایک اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا تھا ایک دن پہلے ہارٹ ٹو بیر ایم بیر بل نیڈ گٹس ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے لیکن پھر اس کے لئے حمد چاہیے جان دینی پڑتا ہے یہ میرا میسج ہے اور ہم اپنے ملک کے لئے ناممکن کو ممکن منائیں گے انشاءاللہ کوئی ایسی بات جو قربانی ہوگی دیں گے تینکیو بہت برماری